آپ نے کل کچھ نام لیے تھے آپ نے بتایا تھا کہ پوچھا جائے کہ فلاں فلاں ملک سے مولانا صاحب کو پیسے آئے کے نہیں آئے آپ نے کچھ نام لیے تھے جیہاں میں نے ان سے بہی بات کی تھی اور یقیناً ان کو چاہیے کہ وہ تمام تر فنڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے نہیں کون سے فنڈنگ نام نام میں نے بکر واضح طور پر کہا تھا اور تمام اخبارات میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ لیبیا سے کرنل مرکز آفی اور جناب عراق سے صدام حسین صاحب کی طرف سے فنڈ آتے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی مولانا فضل اور احمان صاحب کی جماعت کو آتے رہے ہیں یہ دونوں جو شخصیات کے نام لیئے ہیں آپ نے ان کو فنڈ جو ہے باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کو آتے رہے ہیں مولانا صاحب کو آتے رہے ہیں جماعت کیلئے ہوتی رہی ہے یا فنڈنگ کسی ایک شخص ہوتی رہی ہے اس کا حساب لینا چاہیے کیونکہ اگر جماعت کو فنڈنگ ہوتی رہتی تو خیرا جماعت کے لوگوں کو اس کے حساب کتاب کا جہاں مسارف ہے اس کا پتہ چل جاتا بدقسمتی یہ ہے کسی حوالے سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور باقاعدہ طور پر اسلام بن لادن کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو فنڈنگ ہوئی تھی اس وقت اور شیخ صباح صاحب بھی تھے اور جب بن عزیز صاحبہ کے خلاف تحریک عدد میں اعتماد تھا اس وقت بھی یہ تمام باتیں بلکہ کتاب بھی چھپی ہے اس کے اندر یہ تمام مندرجات موجود ہے کچھ لوگ تو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی موجود ہے ایک دو اسلام آباد میں حافظ صاحب تو میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کھلیسی یہ وضاعت کنجے گا کہ آپ نے جس فنڈنگ کی بات کی اور جن دو ممالک سے کی وہ فنڈنگ آپ کی نظر میں یا آپ کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے استعمال ہوئی یا پھر وہ کسی حکومت کے خلاف استعمال ہونے کے لیے فنڈنگ ہوتی رہے دیکھیں ہمارے ہاں جو ہوئی ہے اس میں یقیناً اس پہ ہم نے پارٹی کے اندر بھی بحث ہوئی تھی اور وہ پارٹی کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہے نہیں پارٹی آپ آپ کے مجلس شورا میں آپ کی مجلس شورا میں یہ بات ہوئی ہوگی نا یہ ہماری مجلس شورا میں باقاعدہ طور پر ریکارڈ کے طور پر یہی مولانا محمد خاشرانی نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور اس کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت تھے اب مجیرم نہیں ہے کہ وہ بھی دستاویزات ان کے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بات انہوں نے اٹھایا تھا اور یقین ہے اس بات پہ کافی لے دے ہوئی تھی تو مولانا صاحب اس میں کوئی جواب دے سکے نہیں دے سکے تو حافظ صاحب جب مولانا صاحب مجلس شورہ میں جواب نہیں دے سکے تو اگر الیکشن کمیشن فنڈنگ کے حوالے سے جس طرح اس نے اعلامیہ جاری کیا نوٹسز جاری کیا تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بلائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں یہ جواب جمع کروا سکیں گے دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے یقیناً اگر وہ لوگ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنا حساب کتاب دے دیں اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ صرف خانہ پوری کے حوالے سے بات نہ کریں بلکہ اس کے لئے تحقیق کریں اور تحقیقات کے حوالے سے یقیناً ان کو ایسے تمام تفصیلات مل سکتی ہیں کسی بھی سطح پر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لئے تغدو کی جائے اور اس کو واضح طور پر قوم کے سامنے لائے جائے تاکہ پارٹی میں موجود لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور جن کے حوالے سے فنڈنگ کی ہے یہاں دو معاملات ہیں ایک وہ ہے کہ جو پاکستانی فنڈ کرتے ہیں جو پاکستانی بیرونی ملک رہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بیجتے ہیں لیکن بعض ایسے ہیں کہ اس طرح لیویا اور اس کے میں نے بات کی وہاں پر پاکستانیوں نے نہیں بیجے ہیں اس لئے ان تمام چیزوں کی تحقیقات کی جائے اور پھر ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اور اس وقت جو اخراجات ہوتے رہتے ہیں یا اس قسم کے درنے یا اس قسم کے معاملات کے حوالے سے یا آزادی مارچ کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی شروع میں تو اس کے بھی تحقیقات کھونی چاہیے کہ آخر یہ فنڈنگ کس طرح ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے کس نحج پہ ہوتی ہے اور کس کو دی جاتی ہے اور اس میں سے کتنا خرچ کیا جاتا ہے اور کتنا کس کے لئے وہ میں جاتا ہے مولانا فطر الرمان نے کراچی میں بہت بڑا شو کیا اب آپ کی جو جماعت ہے آپ بھی اسی مہینے میں کوئی بڑا اجلاس کرنے جا رہے ہیں کب اجلاس کرنے جا رہے ہیں اور اس اجلاس میں کیا تعداد بڑے گی یا وہی جو لوگ آپ ہیں وہی ہوں گے لیکن تمہاری تعداد کے حوالے سے جو ہم اجلاس کر رہے ہیں اس میں وہ نمائندے مقرر کی جائیں گے جن کے رابطے ہم نے مقرر کی ہیں اس وقت موسمی آلات اور دیگر حوالوں سے پوری ملک سے ہم ان لوگوں کو سب کو نہیں بلا رہے یا کوئی ریلی نہیں نکاری جا رہی بلکہ وہ تمام کے تمام ان لوگوں کو جن کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں سوپی جا رہی ہیں اس میں دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے دیگر معاملات ہیں یہ تمام معاملات کے حوالے سے پچیس تاریخ کو ہم بیٹھیں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ میڈیا کو بتا دیں گے کہ ہم نے کیا لائے عمل تیر کیا ہے تو کیا آپ بھی پچیس تاریخ کے بعد مولانا فضل الرمان نے جو غیر ملکی فنڈنگ لی ہے جو دو ممالک کے نام لیے گئے ہیں کہ ان ممالک سے فنڈنگ آئی ہے پاکستانیوں کی نہیں تو اس کے خلاف آپ کیا جائیں گے الیکشن کمیشن میں ٹیک ہے ہم الیکشن کمیشن میں تو اس وقت خود الیکشن کمیشن نے سب کو نوٹس بھیجے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو آج کے میرے بیان میں بھی یہ پیشکش ہے کہ الیکشن کمیشن جس سے بھی چاہے ہم سے چاہے گے جو معلومات ہوں گے فرام کریں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کے حوالے سے وہ معلومات فرام کرے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب وفاقی وزراء کی جانب سے مولانا فضل الرحمن پر اسرائیل سے فنڈ لینے کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آج اسرائیل نامنظور مارچ کیا گیا ہے کراچی کے اندر جی ایو آئی فے کی جانب سے تو آپ ان دونوں میں لنک کیا دیکھتے ہیں دیکھیں میرے نزدیک تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دونوں مجھے صحیح نظر نہیں آتے نہ اسرائیل کو کوئی تسلیم کرنے جا رہا ہے جس کے لیے اس طرح لگمارچ کی جائے اور نہ مولانا فضل الرحمن صاحب کوئی اسرائیل سے ہماری کوئی معلومات ہے کہ پڑھ لی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں یا وزراء وہ ان باتوں کے حوالے سے یقیناً بیانہ جاری کرے جن کے بارے میں وہ ثبوت رکھتے ہوں تو یہ مولانا کیوں کہا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کیوں ہی انچانا کے بارچ کرنے کیا آپ کو نظرات دیکھیں ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس پہ ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم نے یہی باتیں کی اور ہم نے جو تضازات ان کو سامنے رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی موقف یہی ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے تو جو اٹھانے والے ان سے پوچھا جائے اور پھر مسئلی کے باتی ہے کہ کیا اگر جی ای وائی سٹائل کے حوالے سے مارچ نہ کرتی تو پھر اس پر ازام بھی نہ لگتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشہیرانی گرامی وزارہ اور ترجمان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایسا بیان نہ دے اس کی کوئی حقیقت نہ ہو آپ کی پچیس کو میٹنگ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی اس میٹنگ کے بعد کیا آپ اپنی نئی ریجسٹریشن یا جو جینوان آپ کی جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ترحاظ دیں گے اور مولانا فضل الرمان گروپ کی ریجسٹریشن کو فارق کرنے کے لیے بھی کچھ کریں گے دیکھیں یہاں بلکل میں واضح بتاؤں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے اس وقت الیکشن کمیشن میں جماعت ریجسٹرڈ ہے اور جو جمعیت علماء اسلام فے کے حوالے سے جو لوگ دعوے دار تھے یا ہیں ان کی ریجسٹریشن اس وقت الیکشن کمیشن میں نہیں ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے پہلی ہی ریجسٹرڈ تھی اور اس کے بعد فے ڈالا گیا تھا تو رولز کے مطابق الیکشن کمیشن کو پہلے والی ریجسٹریشن کو ختم کرنا چاہیئے تھا لیکن ایسی بات نہیں ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک درخواست دی ہے کہ پھر کوئٹا دیا جائے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس میں متحدہ مجلس عمل کی حوالے سے ہی جو ارکان موجود ہیں انہوں نے اس پہ لڑا ہے جمعیت علماء اسلام کے نام پہ نہیں لڑا ہے اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں جن میں ایک قانونی سقو موجود ہے اور اس حوالے سے یقینا ہم نے اپنی تمام تر بستعویتی کاروائی مکمل کیا ہے آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ پچیس تاریخ کی جو مشاورت ہے اور اجلاس ہے اس کے بعد آئندہ کا فیصلہ کیا جائے گا